حتی علامہ مجلسی نے لکھا ہے بحار الانوار میں غور فرمائیے گا سید علی حسینی ایک بزرگ عالم تھے مشہد مقدس میں مولا شہنشاہ خوراسان علی ابن موسیر رضا علیہ السلام ان کے حرم میں مشہد مقدس میں تخریر فرما رہے تھے آگئے سید علی حسینی ان کا نام تھا کہتے ہیں میں نے روایت پڑھی پانچ میں امام سے اس مجلس میں روایت پڑھی اس واقعے کو علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ من بکا علل حسین جو حسین پر گریہ کر لے اور اس کی آنکھ سے اتنا آسو بہ جائے کہ جیسے مچھر کے پر کے برابر ہو یہ روایت کا جملہ ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں سچے دل کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے تو اللہ اسے واپس نامراد نہیں لوٹاتا یہ میں نے کہتے روایت پڑھی مشہد میں مولا رضا کے حرم میں گفتگو کرتے ہوئے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نمہ شخص دیکھیں ان کی تعبیر بڑی اہم ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ عالم لگ رہے تھے لیکن انہوں نے جو اعتراض کیا نا اس روایت پر تو اللہ مجلسی نے کہا کہ اب یہ عالم نہیں ہے کوئی عالم جیسا کوئی تھا جو دیکھنے میں لگ رہا تھا فقط کہ عالم نمہ ایک شخص کھڑا ہوگیا اس نے کہا کہ میں اس روایت کو نہیں مانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے تو آگر سید علی حسینی نے کہا کہ میں نے تو جو صحیح کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور سند کے دیکھ کے میں نے تو روایت پڑھی ہے اب آپ مانے نہ مانے اس لیے میرا تعلق نہیں ہے تو پانچ میں مولا نے ارشاد فرمایا یہ کہہ کے کہتا ہے وہ رخصت ہو گئے اگلے دن پھر مجلسی اشرا ہو رہا تھا اگلے دن وہ واپس آیا اس نے آکے کہا میں معافی مانگتا ہوں تم سے میں نے اس روایت پر شک کیا تھا میں معافی مانگتا ہوں تم سے میں نے کہا میں مجھ سے معافی نہ مانگو یہ تو اہل بیت اتھار قدر ہے جو کچھ خطا ہوئی تو ان سے جا کے معافی مانگو لیکن ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ کہا کل میں اس روایت پر شک کر کے مولا رضا کے حرم میں ذریعے کے سامنے بھی پہنچا میں نے کہا مولا کیسی کیسی لوگ نعوذ باللہ مزالک اس کی بات کو نقل کر میں نے کہا مولا کیسی کیسی لوگ باتیں بنا دیتے ہیں مولا ایک آنسو میں ایسی کوئی تاثیر ہو سکتی ہے کہ اتنے گناہ معاف ہو جائیں کہتے ہیں میں جب میں گھر پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے عالم خواب میں میدان محشر ہے اور ہر ایک کو اپنی فکر ہے اور جب ہر ایک اپنی فکر میں ہے تو کہتے ہیں میں بھی اپنی فکر میں تھا اور مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی شدید پیاس اور میں سوال کرتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے این الکاؤسر این الکاؤسر کہاں ہے تو مجھے کسی نے بتایا کاؤسر یہاں پوچھتے 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 پہنچ گیا جب میں وہاں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا تین موظم ہستیاں ہیں جو کوثر پہ تشریف فرما ہے ایک بی بی ہے اور دو اور ہستیاں ہیں تینوں کے لباس سیاہ ہیں ایک کہتے ہیں کہ ہائے میرا نوازہ حسین ہے ایک فریاد کرتے ہیں کہ ہائے میرا بیٹا حسین ہے اور ایک بی بی جو ہیں وہ فریاد کرتی ہے کہ ہائے میرا لخت جگر حسین کہتے ہیں وہ تینوں گریہ فرما رہے ہیں میں عدب سے ان کے پاس گیا میں نے کہا میں بہت پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دیجئے تو اس بی بی نے کہا کہ ہم کریم ہیں ہم تیری پیاس کو رد نہیں کریں گے لیکن کیا تو وہی ہے نا جس نے میرے بیٹے حسین پر گریے پر شک کیا تھا تو وہی ہے نا میں نے کہا کہ بی بی مجھ سے واقعا خطا ہو گئی میری معرفت اتنی نہیں تھی مجھ سے خطا ہو گئی لیکن مجھے یہ بتلا دیجئے کہ آپ سب نے سیاہ لباس کیوں پہنائے فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم آج آشور کا دن ہے آج میرا حسین مارا گیا تھا علامہ مجلسی اس روایت کو لکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں جنت میں جا کے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ نماز بھی وہاں پہ جا کے باقیدہ برپا ہوگی کہ جنت میں پہنچ گئے اب نماز واپس پڑھو روزہ رکھو نہیں کہیں حج کرو نہیں کہیں نہیں لیکن ایک عبادت کے لیے حتیٰ میدانِ محشر میں بھی ہے اور جنت میں بھی اور حضر کوسر پر بھی ہے کہ حسین کا غم میدانِ محشر میں بھی بپا ہوگا جنت میں بھی بذغا ہو حضر کوسر پر بھی بپا ہوگا برحمتك يا ارحم الراحلين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہلين